تقریباً 65 سال کے بعد پاکستان اپنی تاریخ کے ایک ایسے دوراہے پر ایک بار پھرہ کھڑا ہوا ہے جہاں ایک عدالتی فیصلہ وقت کا دھارہ بدل بھی سکتا ہے اور ایسے فیصلے سے اجتناب ملک کو پرانی پٹری پر رواہ رکھے گا جس کے آخر میں گہری کھائی ہے اس ملک میں اکتوبر 1958 کا دوسرا اور تیسرا ہفتہ بھی اسی طرح کی سیاسی الجنوں اور سازشوں سے گرا ہوا عرصہ تھا ملک میں سات اکتوبر کو ایک سیویلین صدر سکندر مرزا نے مرکزی اور صوبائی اسمبلیاں اور حکومتیں توڑ کر ماشاء اللہ نافذ کر دیا اور مسلح افواج کے سربراہ جنرل ایوب خان کو اس کا منتظم عالی مقرر کیا تھا اعلان کے آخر میں سکندر مرزا نے کہا میں اپنا یہ اعلان ان الفاظ پر ختم کرتا ہوں کہ جہاں تک غداروں کا تعلق ہے میں ان سے یہی کہوں گا کہ اگر ممکن ہو تو مک چھوڑ کر چلے جائیں کہ یہی ان کے لیے بہتر سابقہ بیروکریٹ اور سیویلین صدر سکندر مرزا اور فوج کے سربراہ ایوب خان کے ماں بین یہ رومانس چند دن خوب چلا شروع میں تو فوج منتظم عالی کے ہی اہدے پر راضی ہو گئی مگر دو ہفتوں کے بعد ایوب خان کو احساس ہوا کہ طاقت اور قوت تو ساری فوج کی ہے اور سکندر مرزا صرف ایک اعلان کے بل بوتے پر تمام اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے ایوب نے مزید اختیارات کا مطالبہ کیا تو سکندر مرزا نے چوبیس اکتوبر کو اسے مرک کا وزیر آزم بنا دیا ایوب خان نے اوسی دن اپنی کابینہ کا اعلان کیا جس میں تین فوجی لیفٹنن جنرل آزم خان، لیفٹنن جنرل واجد علی برکی اور لیفٹنن جنرل کے ایم شیخ شامل تھے جبکہ سویلاً وزراء میں منظور قادر، ایف ایم خان، حبیب الرحمن، ابو القاسم، حفیظ الرحمن، مولوی ابراہیم اور مستقبل کا وزیر آزم، قائد عوام فخر احشیاء ظلفقار علی بھٹو سمیت آٹھ افراد نے ماشاء اللہ کابینہ کا حلف اٹھایا یہ ظلفقار علی بھٹو کا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جنم دن تھا ایسا سب کچھ بلکل اچانک نہیں ہو گیا تھا بلکہ اس کے پیچھے خواہشات اور ترغیبات کے علاوہ امریکی آشرباد کی ایک لمبی کہانی ہے لمبی پلاننگ کے باوجود اس ماشاء اللہ کا فوری نفاظ ایک اہم سیاسی رہنما اور اس کی سیاسی جماعت مسلم لیگ کی مقبولیت کے خوف کے نتیجے میں کیا گیا پاکستان میں انیس سو چھپن کا آئین نافذ تھا اور اس کے تحت انیس جولائی انیس سو اٹھاون کو یہ اعلان کیا گیا تھا کہ انتخابات فروری انیس سو انسٹھ میں منعقد ہوں گے پاکستان مسلم لیگ کی قیادت اس وقت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں تھی جو صوبہ سرحد میں اپنی کارگردگی کی وجہ سے انتہائی مقبول ہو چکا تھا خان عبدالقیوم خان جس کے جلسوں میں عوام کا حجوم امٹا تھا عبدالقیوم خان نے عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کو ایک ایسا جلوس نکالا جس کی لمبائی جہلم سے گجرات تک بتیس میل تھی اور عوام کا تھاٹھ مارتا ہوا سمندر پر جوش نعرے لگاتے ہوئے اس کے ہمرا تھا خان عبدالقیوم خان نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے ان جذبات کا احترام کرتے ہوئے فوج اور بیوروکریسی آئندہ آئین اور قانون کے مطابق کام کرے گی اس عظیم الشان جلوس اور قیوم خان کی تقریر کے صرف چند گھنٹوں کے بعد رات کو ملک میں مارشاللہ لگا دیا گیا اس کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ میں بھی مارشاللہ کے خلاف اپیل کی صورت ایک منظرنامہ تحریر ہونے لگا پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازہ چیف جسٹس محمد منیر اس اپیل کو سن رہا تھا وہ اس سے پہلے گورنر جنرل غلام محمد کی اسمبلی توڑنے کے اقدام کو جائز قرار دے چکا تھا انگریز نے اس شخص کو پنجاب کی تقسیم کے وقت باؤنڈری کمیشن کا رکن بنایا تھا یہ وہی کمیشن ہے جس کی وجہ سے ایک سازش کے تحت پتھانکورٹ بھارت کو دے دیا گیا تھا تاکہ بھارت اور کشمیر کے درمیان واحد زمینی راستہ بھارت کے پاس چلا جائے سکندر مرزا کے ماشاء اللہ کے خلاف اپیل تاریخ میں دو سو کیس نام سے مشہور ہے اس اپیل کی تاریخ بھی بلکل سپریم کورٹ کے موجودہ سو موٹو ریفرنس سے ملتی جولتی ہے جس میں سپریم کورٹ کے دو ججوں نے غلام محمد ڈوگر سی سی پی او لاہور کی تیناتی والے مقدمے میں آپزرویشن دیتے ہوئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ درخواست کی کہ ملک میں دو اسمبلیوں کے انتخابات آئین کے مطابق نہیں ہو پا رہے اس لیے سموٹو ریفرنس کے تحت فیصلہ صادر کیا جائے دو سو کیس کا آغاز بھی کچھ اسی طرح ہوا بلوچستان کے شہر لورالائی کے ایک شہری دو سو کو قتل کے مقدمے میں جرگہ نے جرگہ قانون فرنیر ریگولیشن کے مطابق سزا سنائی تو اس کے رشتہ داروں نے سزا کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ملک میں اب ایک آئین نافذ ہو چکا ہے اس لیے اس کے آرٹیکل سات کے تحت تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں اس لیے جرگہ کا قانون غلط ہے اس فیصلے کے بعد جیسے ہی مرک میں مارشل لا لگا تو سات ہی آئین بھی ختم کر دیا گیا دو سو کا مقدمہ سپریم کورٹ کے پاس تھا سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا اب جرگہ قانون نافذ المل ہے یا نہیں مگر عدالت نے اس چھوٹے سے کیس کے دائرہ کار کو وسی کرتے ہوئے اپنے فیصلے میں سکندر مرزا کے مارشل لا کو بھی جائز قرار دے دیا یہ فیصلہ انتہائی فلسفیانہ اور تاریخی حوالوں کے تناظر میں لکھا گیا ہے اس عبارت کو بھی غور سے پڑھیں اگر تبدیلی کے تحت برسر اقتدار آنے والے اشخاص آبادی کو نئی حکومت کے مطابق چلنے پر آمادہ کر لیتے ہیں تو انقلاب بوجھ خود قانون بنانے والی حقیقت بن جاتا ہے اس کا قانونی اختیار منسوخ کردہ آئین کے ریفرنس سے نہیں بلکہ خود اپنی کامیابی کے ریفرنس سے پہچانا جاتا ہے اس اصول کے تحت پرانے نظام کے تمام ذابطے اپنی قانونی حیثیت کھو دیتے ہیں اکتوبر کی ستائیس تاریخ کو صبح جسٹس منیر جسٹس شہاب الدین جسٹس امیر الدین کے ساتھ ساتھ جسٹس اے آر کارلس نے متفقہ فیصلہ سنایا جس کے نتیجے میں طاقت کے اصل سرچشمہ یعنی فوج کے سربراہ ایوب خان نے اسی رات سکندر مرزا کو ایوان سدارت سے نکال کر جلاوتن کر دیا یوں سکندر مرزا اپنے ہی اعلان کے این مطابق وہ پہلے غددار تھے جو جلاوتن کیے گئے پاکستان کی بیوروکریسی فوج لا تعداد سیاست دان یہاں تک کے بڑے بڑے دانشور بھی ایوب خان کو مسیحہ پکارنے لگے جون ایلیا کے بڑے بھائی اور مشہور شاعر رئیس امرابی نے سال تاریخ نکالا اور کہا دیار پاک میں ہے کارفرما بحمداللہ پاکستان کی فوج نظر آتا ہے ملت کا ستارہ بلاخر مائل صد عظمت و عوج وہاں ہیں ان امنی ساحل کے نظارے جہاں سیل بلا ہے موج در موج گرفت پنجائے افواج کا سال نہیں جز پنجائے فوج زفر موج ایسے میں سیول سروس سے عدلیہ کے جج بننے والے عظیم جج جسٹس ایم آر قیانی نے گیارہ دسمبر انیس سو اٹھاون کو کراچی بار میں تقریر کرتے ہوئے کہا مارشاللہ کا نفاظ سب سے بڑی آفت ہے جو قوم پر نازل ہوئی ہے بدنصیبی تنہا نہیں آتی اس کے ساتھ فوجی دستے بھی ہوتے ہیں لیکن اس بار تو پوری فوج اس کے ساتھ ہے موسیقی